اور یہ دیکھیں جیسے میں اس کو آف کرتا ہوں تو یہ بیٹری پر کنورڈ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی اس کو ہم لگاتے ہیں اس کے اندر پتری اس کے ساتھ جھوڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پھر یعنی کمپیوٹر سپلائی یا اڈاپٹر پر کام کر دیا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز الیکٹونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی سی پڈیسٹل فین یا ڈی سی ائر کولر یا جو سیلنگ فین ہوتا ہے ڈی سی اس کو کیسے ایسی ڈی سی بنایا جا سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ دیکھیں گے یعنی اگر ہم ائر کولر یا پڈیسٹل فین کو کمپیوٹر سپلائی پر یا اڈاپٹر پر چلا رہے ہیں تو بجلی چلی جاتے تو یہ بند ہو جاتے تو ہم اس کو بیٹری کے ساتھ دوبارہ اس کو چلاتے ہیں اس کے اندر ہم ایک ریلے لگائیں گے جو آٹومیٹکلی بجلی چلی جائے گی تو وہ بیٹری پر ٹرانسفر ہو جائے گا اور ہمیں دوبارہ اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور جیسے بجلی دوبارہ آئے گی تو آٹومیٹکلی سپلائی کے اوپر کنورٹ ہو جائے گا یعنی ہمارا پنکہ چلتا رہے گا ہمیں اس کو بار بار اس کی تاروں وغیرہ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں اس کے لیے ہم ایک یہ بارہ وولٹ کی ریلے لگائیں گے تو اس کے دیکھیں کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں اس کے دیکھیں یہ آٹھ پوائنٹ ہوتے ہیں یہ والے جو دو پوائنٹ ہے یہ ہمارے پاور کے پوائنٹ ہے یعنی اس کو ہم یہاں پہ کرنڈ دیں گے ایڈاپٹر کا بارہ وولٹ کا اور یہ جیسے ہم اس کو کرنڈ دیں گے تو یہ ورک کرے گی اس کے اندر دیکھیں کوائل بنی بھی ہوتی ہے جو میگنٹ کا کام کرتی ہے جیسے ہم اس کو کرنڈ دیں گے تو یہ پتری اس طرف موف کر جائے گی اور اس پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو اس کو ہم یہاں پہ کران دیں گے بارہ وڑ کا اور یہاں پہ ہم سینٹر والا جو پوائنٹ ہے اس کو ہم اڈاپٹر کی وائر لگائیں گے یعنی اس پر کمپیوٹر کی وائر یا اڈاپٹر کی وائر لگا دیں گے تو اس طرف جو ہے جو ہماری آوٹپٹ ہوگی یعنی پنکھے کی یا فین کی جو بھی وائر ہوں گی اس کو یہاں پہ لگا دیں گے اور یہ جو دو پوائنٹ ہے اس کے اوپر ہم ایٹری کی وائر لگا دیں گے اس کا یہ خیال رکھنا ہے کہ جس طرف ہم پازیٹیو وائر لگائیں تو اسی طرف فین کی یا ائر کولر کی وائر اسی طرف پازیٹیو لگائیں گے اور بیٹری کی بھی اسی سیڈ پہ ہم پازیٹیو وائر لگائیں گے اگر اس سیڈ پہ ہم پازیٹیو یا نیگٹیو وائر لگا رہے ہیں تو پھر تمام نیگٹیو پازیٹیو وائر اس طرف لگائیں گے تو اس کو ہم پوزیٹیو ادھر لگا دیں یا ادھر لگا دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ کام کرے گا اگر ہم اس طرف پوزیٹیو وائر لگا رہے ہیں تو تمام کی تمام پوزیٹیو وائر اس طرف لگیں گی اگر اس طرف پوزیٹیو وائر لگا رہے ہیں تو تمام کی تمام پوزیٹیو وائر اس طرف لگیں گی تو ابھی میں اس کو وائر وغیرہ لگا لیتا ہوں اس کے ہم کنیکشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو چلا کر چیک کریں گے تو چلے میں اس کو وائر اگرہ لگا لیتا ہوں جی تو دوستو یہ دیکھیں وائر اگرہ ہم نے اس کو ریلے کو لگا دی ہیں سب کے کنیکشن کر لی ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے کنیکشن ہم نے کیسے کی ہے تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ والے پوائنٹ ہے یہ ہمارے سپلائی کے پوائنٹ ہے اس کو ہم کرن دیں گے اور جو سینٹر والے دو پوائنٹ ہیں اس کو ہم اڈاپٹر یا سپلائی کا کرنگ دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ سپلائی کا کنیشن کر دیئے ہیں کمپیوٹر والی سپلائی ہے تو سینٹر والے جو دو پوائنٹ تھے اس کے ساتھ ہم نے اس کا کنیشن کر دیا اور سینٹر والے پوائنٹ سے ہم نے دو وائر نکال کر جو سپلائی والے پوائنٹ تھے ان کے ساتھ اس کو کنیشن کر دیا یعنی سپلائی سے ہم اس کو کرنگ دیں گے ریلے کو اور یہ ورک کرے گی یا اڈاپٹر لگا لیں تب بھی یہ کام کرے گی اور اگر آپ سپلائی لگا لیں تب بھی یہ ریلے کام کرے گی تو اس سے ہم نے سینٹر والے پوائنٹ سے کنیکشن لے کر ہم نے ریلے کے سپلائی والے پوائنٹ ہے اس کو ہم نے اس کو کرنڈ دے دیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے سینٹر والے پوائنٹ میں ہم نے کمپیوٹر والی سپلائی کے کنیکشن کر دی ہیں اور جو پاور والے پوائنٹ کے ساتھ جو پوائنٹ ہیں یہ والے اس کے ساتھ ہم نے موٹر کی وائر لگا دیا جو لاسٹ پہ اس طرف پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے بیٹری کی وائر دو لگا دیا یہ دیکھیں یہ دو جو وائر ہیں ایک یہ والی وائر اور ایک یہ والی وائر یہ ہم نے بیٹری کے ساتھ لگا دیا یہ دیکھیں تو اس کو ہم بیٹری کے ساتھ لگا دیں گے تو ابھی میں اس کو آپ کو چلا کر چیک بھی کروا دیتا ہوں تو دیکھیں جیسے ہم اس کو بیٹری بیان کریں گے تو یہ موٹر ہماری کام کرے گی اور اس کے بعد ہم جیسے بجلی آئے گی تو یہ آٹومیٹکلی یہ ریلے بجلی پر کام کرے گی یہ والے دو پوائنٹ ہیں تو ابھی یہ دیکھیں ریلے بیٹری پر کام کرے گی اس پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ بیٹری پر کام کرے گی تو جیسے بجلی آئے گی تو یہ والے پوائنٹ اس پوائنٹ کے ساتھ مل جائیں گے جا کر تو ابھی ہم اس کو بیٹری پر لگا کر چیک کرتے ہیں اس کی وائر لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں موٹر ہماری کام کرنا شروع کر رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ موٹر ہماری کام کر رہی ہے یہ دیکھیں موٹر ہماری یہ کام کر رہی ہے تو ابھی اس پوائنٹ کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے تو یہ موٹر ہماری کام کر رہی ہے تو ابھی ہم اس کو سپلائی کو آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والے جو سینٹر والے پوائنٹ ہیں یہ اس پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی یہ سپلائی کے ہم نے وائر لگا دی ہیں تو یہ اس پر کنورٹ ہو گیا اور یہ ابھی سپلائی پر کام کر رہی ہیں اگر ہم اس کی بیٹری کی وائر کو ہم نکال بھی دیں گے تو تب بھی یہ کام کرے گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کی جو بیٹری والی وائر ہیں وہ نکال دی ہیں تو ابھی یہ سپلائی کے اوپر موٹر کام کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ چر رہی ہے موٹر ہماری اور جیسے ہی ہم اس کو دوبارہ بیٹری کے ساتھ اس کو وائر کو جوڑ دیتے ہیں تو جیسے یہ دیکھیں بجلی بند ہوگی یعنی یہ سپلائی کرنٹ جائے گا تو یہ دیکھیں دوبارہ ہماری موٹر بیٹری کے اوپر آ چکی ہے یعنی یہ اب بیٹری پر کام کر رہی ہے تھوڑے دیر کے لیے جو رلے ہے بند ہوگی ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ کے طرف جائے گی جیسے یہ اس پوائنٹ پر جائے گی تو یہ بیٹری پر کام کرنا شروع کر دے گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کام کرتی ہے تو دیکھیں جیسے ہی میں اس کی سپلائی کی وائر کو نکالتا ہوں تو یہ ہماری جو رلے ہے یہ بند ہوگی بیٹری کے اوپر آ گیا ہے تو جیسے ہم اس سپلائی والی وائر کو لگائیں گے تو یہ دیکھیں رلے ہماری دوبارہ وہ آبڑا پر چلی گیا ہے اور یہ دیکھیں جیسے میں اس کو آف کرتا ہوں تو یہ بیٹری پر کنورڈ ہو جاتی ہے اور جیسے ہی اس کو ہم لگاتے ہیں اس کے اندر میگنر بنتا ہے بیٹ کوائل کے اندر تو یہ پتری اس کے ساتھ جھوڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پھر یعنی کمپیوٹر سپلائی یا اڈاپٹر پر کام کر دیا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ورک کرتی ہے تو آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور اس کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں جی تو دوستو یہ دیکھیں اس کے جو یہ والے پوائنٹ ہیں اس کے اوپر ہم نے سپلائی دینی ہے اور جو سینٹر والے پوائنٹ ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے سپلائی یا اڈاپٹر کا کران دیں گے تو یہ سپلائی کام کرے گی اڈاپٹر پر اور جو سینٹر والے پوائنٹ ہیں یہ ہماری آؤٹپوٹ کے پوائنٹ ہیں یعنی اس کے اوپر بیٹری ایئر کولر یا پڑیسٹر فین ڈی سی جو بھی چیز لگانا چاہ رہے تو ہم اس پوائنٹ پر لگا دیں گے اور جو اس طرف لاس پر جو یہ دو پوائنٹ ہیں اس کے اوپر ہم بیٹری کے کنیکشن کریں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کام کرتی ہے تو یہ بارہ ورڈ کی ہے تو دس امپیر تک کا یہ لوڈ برداشت کر سکتی ہے تو آپ نے موشش کرنی ہے کہ دس امپیر سے زیادہ کا لوڈ اس پر نہ ڈالیں تو اس طرح سے یہ اس کے کنیکشن کیے جاتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں تو نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک دیں اجازت اللہ حافظ